موسیقی شفقت منیر ملک جی ہاں شفقت منیر ملک چونترہ ادوال اللہ کا سوائیں ہی نہیں بلکہ خطہ پٹھوار کے ایک نامور قنون دان بھی ہیں اوان برادری میں ملک صاحب کا خاندان نہیت عزت و عطرام کا مالک ہے آج ہاں ملک صاحب کے ہاں ان کے فکر انگیز علمی قانونی تعمیری اور ترقیاتی کانوشوں کے تناظر میں آپ کو آگاہ ہی فرام کریں گے شفقت منیر ملک ایلیکٹڈ ایز جوائنٹ سیکٹری ڈسٹرک وار اسوسییشن راول پنڈی نینٹی نینٹی فائی ایلیکٹڈ ایز میمبر زلہ کانسل نینٹی نینٹی ایٹ ایلیکٹڈ ایز نازم یوسی چونترہ ٹو تھاؤزن ون افتر شمال بائنڈ سیکلونڈ ایسد ایلیکٹڈ جنرال پنڈبل ایلیکٹڈ میبر زلجنسونڈ لگے سپریم کورٹ آف پاکستان بار اسوسییشن انٹو تھوزن ایٹ این شفکر نین ملک اونی لائر آف اللہ کا سوائر یا انرول ایز ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان موسیقی موسیقی اور اس طرح میں نے پیلٹ نیور کے اندر جو ترقیاتی کام کیے تھے ان کاموں کے بدلے ہلکے کی امام نے مجھے دوبارہ ملکہ کیا آپ کا سارا کریر انٹی نسارت خان ہے لیکن تبیر عرصے کے بعد انٹی نسارت خان کے ساتھ چانمیز کیوں گے میں نائنٹی نائن سے محمد بشارت راجہ صاحب جو اس وقت بھی صوبائی وزیر کانون ہے ان کے ساتھ ان کے دھڑے میں شامل رہا اور چونکہ وہ میرے ہلکے سی الیکشن کنٹیسٹ کرتے تھے نیچنل اسمبلی کا میں ان کے ساتھ رہا دل و جان سے ان کے ساتھ رہا ان کے الیکشن میں پڑ چڑھ حصہ لیتا رہا لیکن اس زفعہ آلیا الیکشن میں چونکہ وہ میرے ہلکے سے نکل آئے تھے انہوں نے راول پنٹی کو منتخب کر لیا وہ راول پنٹی کے ہلکہ پی پی فورٹین سے الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا لہذا میرے پاس اب انہیں سپورٹ کرنے کا آپشن نہیں تھا اپنے ہلکے میں میرے پاس جو کینی ریٹ کی فرز تھی اس میں چار لوگ شامل تھے ان میں سے پھر میں نے اپنا لیڈر منتخب کیا اور ان کو سپورٹ کیا یہ الگ بات ہے کہ وہ بعض بجوع کی بنیاد پر الیکشن میں کامیابی حاصل نہ کر سکے چودری علیہ السارہ علی خان کے ساتھ بلکہ علاقے کی تعمیر و ترقی کیلئے آپ کے پاس مستقبل کیلئے کیا پلان ہے دیکھیں فاطمہ میں نے پہلے بھی اپنے علاقے میں بے شمار ترقیاتی کام کروایا ہے میں نے اپنے گاؤں کے اندر ڈڑکیوں کا ایک ہائر سکنٹری سکول بنوایا جو انٹر کالیس کا درجہ رکھتا ہے پھر میں نے اپنے گاؤں کے میڈل سکول کو جو بچوں کا سکول تھا اس کو آئی کروایا اسی طرح میں نے اپنی یونین کونسل میں بے شمار ترقیاتی کام کروائے گلیاں بنوائیں نالیاں بنوائیں بجلی کا کام بے تہاشا اپنے میری یونین کونسل میں کنوں بیش دس گیارہ دہات آتے ہیں ان میں میں نے جہاں جہاں ٹرانس فارمرز کی کمی تھی بجلی کا معاملہ تھا اس کو ریزول کروایا لوگوں کو جن لوگ جو لوگ بجلی سے محروم تھے اور نے بجلی دلوائی گئی کس طرح واٹر سپلائی کی بے شمار سکیمیں میں نے اپنے ہلکے کے لوگوں کے لیے اپروف کروائیں اور پھر حملی طور پر بنوائیں بھی اور میں نے پایا تکمیل تک پہنچایا آپ کیوں پارٹی کے بجللے کا الزام للاتے ہیں آپ کے جواب بنا چاہے گئے انہیں دیکھیں فاطمہ میں شروع سے پتور آزاد ہمی دوار الیکشن کنٹسٹ کرتا رہا ہوں میں نے میمبر زرہ کونسل بھی آزاد حیثیت سے الیکشن کنٹسٹ کیا میں نازم بھی آزاد حیثیت میں ملتب ہوا پھر میں دھڑے کے ساتھ مسلسل نائنٹی نائن سے لے کے اب تک رہا اب وہ دھڑا چونکہ میرے حلقے سے نکل آیا اس طرح مجھے پارٹی بدلنے کا الزام نہیں دیا جا سکتا کیونکہ میرے پاس اس دھڑے کو جس کے ساتھ میں پہلے سے موجود تھا بوٹ نہیں دے سکتا تھا اس وجہ سے کہ وہ میرے حلقے سے الیکشن کنٹسٹ نہیں کھا رہی راجگان نمیار کے حلقہ چھوڑنے کے وجہ سے سرور خان درے کے بجائے چودری نسار علی خان کو کیوں آفریت کیا؟ نیشنل اسمبلی اور پروینشن اسمبلی کے جو کینڈیڈیٹس تھے میرے حلقے کے میں نے ان کا معاظنہ کیا تقابل کیا انہیں دیکھا تو میں نے چودری نسار علی خان صاحب کو ایک بہتر ایک صاف گو ایک منجہ گو سیاستدان اور اپنے علاقے کا بھی ہونے کی ناتے انہیں ترجی دی کہ وہ میرے گوڈ کے میرے سپورٹ کے صحیح طور پر اقلائے ہیں آپ کا تعلق ایک معجز خاندان سے اپنے خاندان پس نے منظر پر روشنی دائیں دیکھیں فاطمہ میں گنیادی طور پر ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں میرے پیرنٹس ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں میرے دادا وہ برک کلن اونر تھے علاقے میں ان کا اپنا بھٹا تھا انہوں نے ابتدائی طور پر ایک دفعہ الیکشن کنٹس کیا تھا کانسلر کا پھر ہم نے سٹارٹ لیا نائنٹی ایٹ میں میں زلہ کانسل کے الیکشن کے لیے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا تو مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں الیکشن میں تو وہ لوگ منتخب ہوں گے جنہیں ایک مخصوص پارٹی ایک مخصوص جماعت ٹکٹ آنایت کرے گی تو آزاد حیثیت سے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے لیکن مجھے اپنے اللہ پہ اپنے حلقے کے عوام پہ کامل دھروسہ تھا کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا اور پھر اللہ تعالی نے میرے کی ایسے اسباب پیدا کیے کہ میں اتنی مجورٹی کے ساتھ الیکشن میں نے ون کیا کہ اس کے بعد پھر میرے لیے رائیں کھلتی گئیں پھر اس کے بعد ہم نے دو الیکشن لڑے پھر عوام نے مجھے منتخب کیا اور اس کے بعد تیسری برطبہ میرے کاموں کے سرے میں میرے بیٹے کو بطور ناظر منتخب کیا اور مجھ سے زیادہ ووٹ انہوں نے میرے بیٹے کو دیئے آپ جیسے میں ڈالے کب آئے اور کیا کامیابی آپ نے ناصل کی پھر جیسے میں نے ارس کیا کہ میں 98 سے لوکل بارڈیز کی الیکشن میں انہوں اور عوام کے تعاون سے اور اللہ کی فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح لوگوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا مجھے ووٹو سے اور سپورٹ سے نوازا میں نے ان کی توقعات سے بڑھ کر علاقے کی اور اپنے بالخصوص اپنے حلقے کی خدمت کی ہے میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورے زلہ کانسل کے اندر انہوں نے زلہ کے اندر سب سے زیادہ ترکیاتی کام میری جنین کانسل میں ہوئے ہیں اور یہ سب میرے اعلیٰ کا کرنے ہیں تامیراتی کاموں میں آپ کا نام اسالی ہے آپ نے کیا کیا کام کرائیں گے اب زیادر بتانا مسان کریں گے فاطمہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹروڈوسٹ ہوا تھا فرس ٹائم نازمین کی الیکشن کا نظام اس دوران نازمین نے پورے زلہ کے اندر بہت زیادہ ترکیاتی کام کروائے اور مجھے بھی موقع ملا بطور نازم اپنے ہلکے میں کام کروانے کا ترکیاتی کام کروانے کا تو میں نے اپنے ہلکے میں مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں نے پورے زلے میں سب سے زیادہ ترکیاتی کام میں نے کروائے اور آج بھی آپ میری یونین کانسل کے دہات کا وزر کر سکتے ہو لوگ اس بات کے گواہ ہیں میرے ترکیاتی کام کیے ہوئے وہ گواہ ہی دیں گے کہ کسی نے واقعی کام کیے میرے نام کی کوئی تختی آپ کو نہیں ملے گا لیکن میں نے اتنے کام کیے کہ لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ کسی نے اس یونین کانسل کے اندر ترکیاتی کام کیا ان ترکیاتی کاموں میں میں نے گلیاں بنوائیں پورے پورے گاؤں کی گلیاں میں نے پفتہ کروا دی میں نے نالیاں بنوا دی سینیٹیشن کے نظام کو درست کیا صفائی سترائی کا خیال رکھا بجلی اضافی بجلی پروائیڈ کی بعض جگہ پہ لوڈ شہڈنگ کا اشیو تھا لائٹ بہت دفعہ آتی جاتی تھی میں نے بے شمار ٹرانسفارمر مختلف دھیہات میں لگوائے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے علاقے کے لوگوں نے بڑی عزت سے نوازا اور پھر میں نے بھی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی ان کی خدمت دن لگا کر کی اور اتنے کام کیے جس کا ریکارڈ شاید ہی کو توڑ سکے سرابی دو ہزار نو میں ہائی کورٹ کے جج پندر سے اس کا کیا ہوا فاطمہ دو ہزار نو میں راول فنڈی ٹوین سے واحد وکیل میں تھا جس کا نام ہائی کورٹ کے ججز کی اس لسٹ میں نام تھا جنہوں نے ہائی کورٹ کے ججز کیلی ویڈ ہونا تھا میں نے اس کے لیے کوئی تقدوری کی کوئی کوشش نہیں کی لیکن میرا نام اس لسٹ میں شامل ہو گیا اور ساری انویسٹیگیشنز ہوئی انکواریز ہوئی سارے معاملات ٹھیک ہو گئے اور مجھے کنوے کیا گیا کہ اگلے چند روز میں آپ نے بطور جج ہائی کورٹ اوٹ لینا ہے اس زمانے میں گوگلا کی تحریک اروج پر تھی کہ اسی دوران جنرل پرویز مشرف صاحب نے قوم سے خطاب کیا کہ میں یہ کورٹ رہا ہوں جب انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا تو چیف جسٹس افتخار محمد جودری صاحب بہار ہو گئے اور وہ جو لسٹیں تھیں وہ ادھر ہی رک گئیں اور اس طرح پھر چیف جسٹس افتخار محمد جودری صاحب جب دوبارہ چیف جسٹس پاکستان بنے تو انہوں نے اپنی مرضی کے لوگوں کو ایسے لوگوں کو ہائی پورٹا جاج لگایا جو اس تحریک میں پیش پیش تھے جنہوں نے زیادہ نارے لگائے تحریک میں بڑھ جاندر حصہ لیا اور ان کی بحالی میں محمد صاحب جوئے وہ لوگ جاج پنگے اور ہم بدقسمتی سے ہائی پورٹا جاج لگتے ہیں ستھر آپ جسٹر سوالات کرتے ہیں لیکن ستھر ستھر آپ کے لائف کے بارے ہیں ستھر آپ جسٹر آپ کے لائف کے بارے ہیں جی فاتمہ میری رہینڈ میرے جوئی تھی اور اس میں سے میرے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے لیکن خدا کو منظور نہیں تھا کہ میری بایٹ کی دیتھ ہوئی کہ میں پانچ سال کے بعد میں سیکنڈ میرے جو ہاننار میں سے تو اس طرح میں نے آپ کیا سکتی ہیں کہ میری پیری شادي بھی رہینڈ میرے جو اور دوسری یہ رہی میں ہے سر آپ کو گھر کھانے پسندے یا حد پھانے پھانے پسندے؟ فاتمہ میں گھر کے تھانے کو پہنے کو کھاؤیں ہم مbridی ہے میں جزید کا tro fert اللہ شوکین نہیں ہوں میں انہوں میں کوئی اقت Bassпер پہنے کھاؤار اگر جات سناس کو قبل جائے میں جات دوبéré کر لیتا ہوں لیکن م meaningful فاتمہ کو پہنے کھاؤں دوسمر یا تو میں م bowel دوسر میں سے ڤنے kannst تماشی سے آپ کا کان باستنی د üzیCómo Water آپ کوئی بھی کھانے کے لی صلی کی ہر Näق�� چاہיש لیتا ہے میری گاڑی میں بھی تیپ لگویا ہے لیکن آج تک میں نے اس پہ کوئی چیڈ نہیں چلائی کبھی کن کسی درنش سونتا ہے میں تیوی دیکھتا ہوں میں خبریں سنتا ہوں میں اخبار باقاتی کے ساتھ پڑھتا ہوں گانوں کا مجھے ایتنا شوکنی ہے سبحان شفر کا بھائیو سے نکھا کچھوک ہے جی فاتمہ سبحان شفر کے لیے ہاتھ سے مجھے میں سعودی عرب گیا سب سے پہلا میرا جو مشن تھا میرے دل میں جو میری خواہش تھی کہ میں سعودی عرب جاؤں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پر دو دفعہ حج کے لیے اور ایک دفعہ عمرے کے لیے بلایا اس کے بعد پھر میں نے مصر کا وزرٹ کیا مصر میں میں نے شرم الشیخ کائرو اور مصر کے لیے تین چار مشہور شہر تھے وہ دیکھیں وہاں ممیز دیکھیں فرونت دیکھیں احرام مصر دیکھیں اس طرح نیر سویز دیکھیں اس کے ناما پھر مجھے اتفاق ہوا کہ مجھے یورپ پر ایک ٹرپ میں نے کیا آپ دے ہائی کورٹ کے وقلا کے ساتھ سوپریم کورٹ کے وقلا کے ساتھ اور ججز کے ساتھ پھر ہم اس ٹور میں سب سے پہلے اٹلی کے اٹلی کا شہر ہم نے روم دیکھا وینس دیکھا پھر ہم سویزر لینڈ چلے گے سویزر لینڈ دیکھا پھر ہم اس کے بعد فرانس چلے گے جی فرانس دیکھا جرمنی دیکھا ویٹیکن سیٹی دیکھا جہاں پوپ بار رہتے ہیں ان کی اپنی ایک چھوٹی سی سٹیٹ ہے اس طرح یہ ممالک میں نے وزٹ کی ہے ٹھیک اگر کون ہے سر آپ کا آئیڈی لیڈر کون ہے؟ میرے آئیڈی لیڈر قائد عظم محمد علی جرہ ہے فاطمہ میں ایک آئیڈی لیڈر قائد عظم محمد علی جرہ تھے جو بھی میری طرح ایک وکیل تھے ایک صاف گو وکیل جنہوں نے اپنی دن رات کی میند سے ہمیں یہ ملک پاکستان بنا کے دیا اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے دیئے ہوئے اس ملک کی عزت کریں اس کی تعمیر و ترقی کریں اور اس کو اس منظر تک کنچائیں جس کا انہوں نے اور انامہ اقبال نے خواب دیکھا امران یا داور صاحب فاطمہ ایک نائنٹی ایٹھ میں جب میں مہمبر زیرا کون صاحب نے انتخب ہوا اس وقت میں مہمبر زیرا کون صاحب اور امران خان صاحب نے اس کو دیلی سیاست کا آناز کیا تھا وہ اس کا ناہمیت ہے ناہم میں لے میں وہ اپنے عراقے کا واحد فاتھوں جنہوں نے انہیں دعوت دی تھی وہ میری یونین کونسل میں آئے ہم نے وہاں پہ ایک بیلوں کی دوڑ مرکت کروائی اس میں وہ امران خان صاحب بطور میں مانے خصوصی